موسیقی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو ہماری یانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے کوکنگ چینل میں خوش حامدید کہتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کرسپی ہارڈ ونگز بنانے کا طریقہ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینز ان فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے جنہوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکے چلی ہی آپ بتاتے ہیں کہ فرائیڈ ہارڈ ونگز بنانے کا لئے ہمیں کون سی جو انگریڈینٹس ریکوائیڈ ہیں یہ دیکھیں میں نے ونگز لے لی ہیں ونگز کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے یہ میں نے آدھا چمچ لیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں واش کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر نمک لگانا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا کسی بچی کمپنی کا سرکہ لے لیجے گا تھوڑا سا سرکہ استعمال کریں گے اور تھوڑا ساپ ہم پانی شامل کریں گے اس طرح میں نے پانی شامل کر لے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے سے نمک سرکہ اور پانی کو مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے یہ نمک سرکہ اور پانی ہم نے اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے یہ ہم پندرہ منٹ کے لیے اس کو اس طرح اچھے سے مکس کر کے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو واش کرتے ہیں سادے پانی کے ساتھ چلی یہ دیکھیں بھی ورس میں نے چکن کو دھو لیا ہے دھونے کے بعد اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے آپ حسبے زائقہ لیں گے چاٹ مسالہ آپشنل ہے ون فورتھ چمچ جو ہے وہ ہم نے چاٹ مسالے کا لیا ہے ہاف ٹی بل سپون ہم نے ریڈ چلی پاوڈر اور ون فورتھ جو ہے وہ ہم نے سوکا پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادرک لسن ہے آپ نے اس کا پیس لینا ہے یا پاوڈر فور میں ہاف ٹی بل سپون لے لی جیگا ہمارے گھر میں ادرک لسن اس میں پسان نہیں کرتے اس لئے میں شامل نہیں کروں گی اس کے بعد چیلی سوس ایک چمچ اور سویا سوس جا ہے وہ ہم ایک چمچ استعمال کریں گے چلی آپ اس کو مرینٹ کرتے ہیں یہ ریڈ چلی پاوڈر نمک سکا دھنیا چارٹ مسالہ اپشنل ریڈ چلی سوس اور یہ سویا سوس ایک ٹیبل سپون اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اب ہم اس کو خاف انار کے لئے چھوڑ رہیں گے ہم نیکس ٹیپ میں میں آپ کو کوٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے آپ نے ایک کھلا برطن لینا اور اس میں میں نے میدہ لے لیا ہے میدے کے علاوہ یہاں پہ نمک سرک مرچ پاوڈر اور کالی مرچ پاوڈر ہے یہ تینوں چیزیں ہیں جو آپشنل ہیں آپ کا دل کریں تو آپ شامل کریں یہ بھی آپ نے ضرورت لینی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے وہی کوٹڈ والا میدہ لیا ہے اس کے ساتھ میرینیٹڈ چکن اور فول چلی وارٹر ہم نے لیا ہے تھنڈا یک پانی فریزر کا سب سے ہم پہلے کیا کریں گے گوشت کو اس کے اندر اچھے سے میں اس کے اوپر میدہ لگاوں گے اس کے بعد میں اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دی جاؤں یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح اس طرح کر کے اچھے سے اس کو میدہ لگانا ہے جتنا ہم اچھے سے اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے یہ اتنے اچھے ہمارے کرسٹ جو اس کے اوپر بننے ہیں وہ آئیے یہ کرسٹ بنانے کے لئے اس کے اوپر جو کر رہے ہیں یہ اس طرح اپنے اچھے سے ہاں 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 اس طرح ہم نے کر کے اس کو پلیٹ میں سیپرڈ نکال نکال کے رکھتے جانا ہے اب میں اسی طرح ساروں کو تیار کر لوں گے دیکھیں ویورس اس طرح سے ہم اس ساروں کو ریڈی کر لیں گے دوسری طرح ہم تیل آئل گرم کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ویورس اب ہم نے ایک پتیلی لیا پتیلی کے اندر ہم نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھتی ہے پہلے ہم نے میڈیا مانچ پہ رکھا ہے آپ میں اس کی آنچ تیز کر رہی ہوں اور پتیلی کا استعمال میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنی جو گوشت ہے اس کو ڈی فرائی کرنا ہے یہ کھولا ہے اور گہرا ہے اس لیے ہم نے اس چیز کا انتخاب کیا جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے میں اس کے اندر جو بوٹیاں ہماری وہ فرائی کروں جیے اب جو ہمارا گھیل ہے وہ فل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ایک کر کے یہ پیس ڈالنا شکر کریں اب میں نے آنچ کو جو ہے وہ میڈیم کر دیا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں دو منٹ بعد اب ہم اس کو ڈی سوٹ کریں گے اب ہم اس کو ڈی سوٹ کریں گے اسی طرح میں سارے فرائی کرنا ہے اب جو ہمارے یہ تمام جو رنس ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈی سوٹ کرنے لگے یہ دیکھیں میڈرز ہمارے فرائیڈ ہوت ونگز بلکل ریڈ ہو چکے ہیں اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور سرپ جو میں اس کو دہی کی یا رائتے کی چٹنی کے ساتھ ہم املی کی چٹنی کے ساتھ بھی سرپ کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج بھی ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو گھر پہ ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی جانے سے پہلے آپ کو ایک بات پھر سے ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم نے ایک نیو ویلوگن چینل رانہ دیلامت کے نام سے سٹارٹ کیا ہے جس کا لنک آپ کی ڈسکرپشن میں مجود ہے اور ویڈیو کے لاس پر بھی لنک دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے ویسے سپورٹ کرنا ہے جس طرح آپ نے میرے دوسرے چینل سپورٹ کیا اپنا بیاد ہے اور میری ویڈیوز کو آپ نے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں انشاءاللہ اکبر پھر نئی ریسپیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر صلاح خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ